اور دلی دنگے پر اس وقت آماد بھی پارٹی پریس کانفرنس کرے آپ کو سانسط سنجل سنگھ نے کہا کہ دلی کے حالات بھائیاباب بنے ہوئے ہیں دلی پولیس ہنسا رکنے میں ناکام ہے میں ہاتھ دھوڑ کر اپیل کرنا چاہتا ہوں ان سارے لوگوں سے جو کہیں نہ کہیں اس دنگا بھڑکانے کی محیم میں سامل ہیں وہ چاہے کسی بھی سنگٹھن کسی بھی دل تاوکتی ہو کرپا کر کے دلی کو برباد ہونے سے بچائیے یہ سب مت کیجئے دنگوں کے گھاؤ دلوں پر سالوں سال رہتے ہیں برباد مت کیجئے دلی کو گری منتری امیس ساجی جا گیا آپ میٹنگ بلاتے ہیں سردلی بیٹھک کی عوبچارکتہ ماتر پوری کرتے ہیں اور آپ کی پارٹی کے دیتا کیا کر رہے ہیں کپل مشرا کھلے آم دنگے بھڑکانے کی بات کر رہا ہے کل بھارتی جنتہ پارٹی کا لکشمی نگر کا عبیدھائیت عبی برما وہ کھلے آم ہنسہ بھڑکانے کیلئے جروس نکال رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے دلی میں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا دوہرہ چرطر کیوں کی ایک طرف گریہ منتری میٹنگ کرتے ہیں ہائی لیبل اور دوسری طرف ان کے لیتا بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی ایک مہلا وینگ کی سوشل میڈیا کی انچارج ہے وہ لکھتی ہے اپنے سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ لکھتی ہے کہ دلی کے لوگوں فری بجلی فری پانی کی کتنی بھاری قیمت تم کو چکانی پڑ رہی ہے یہ بھاجپا کی بھانسہ ہے اس کا مطلب اگر ایک سرکار لوگوں کو راہت دینے کا کام کرے گی یہ کراؤ گے فساد کراؤ گے اور لوگوں کو دھمکی دو گے تھی یہ قیمت تم کو چکانی پڑ رہی ہے